نوہ پولیس دوارہ فرد آباد سے گرفتار کیے گئی بٹو بجرنگی کو آج جمانت مل گئی ہے بٹو کو چودے دن جیل میں رکھنے کے بعد جمانت ملی ہے بٹو بجرنگی کے وکیل ایل این پاراسار و سومنات سرما دوارہ سندیب کمار دگل ایڈی جے کی کوٹ میں بیل اپلیکیسن لگائی گئی تھی جس پر آج صبح بحث ہوئی بحث کے دوران بٹو بجرنگی پر لگائے گئے آروپ سے دھنا ہونے کی وجہ سے انہیں جمانت مل گئی بٹو پر تین سو پچانوے و تین سو ستانوے کے دھارائیں لگائی گئی تھی جو کوئی لوٹ ڈکیتی کی دھارائیں ہیں بٹو بجرنگی کے وکیل چرن سنگھ راگہو نے کہا کہ انہوں نے بٹو کی جمانت کے لیے عرضی لگائی تھی جس پر آج کوٹ میں بحث ہوئی بحث میں بٹو پر لگی لوٹ ڈکیتی کی دھارائیں غلط ملی جس کے قرآن انہیں جمانت دے دی گئی وکیل نے بتایا کہ انہوں نے کوئی لوٹ نہیں کی آپ کو بتا دیں کہ نوہ ہنسہ میں فردباد کے رہنے والے بٹو بجرنگی اور فراج گمار کو اکتیس جولائی کے دن برج منڈل یاترہ قسم میں پولیس کے سامنے لوٹ ڈکیتی کرنے کے عارف میں تاوڑو شایئے کی ٹیم دوارہ پندرے اگست کو فردباد سے گرفتار کیا گیا تھا میرا نام چرن سنگھ راگر ایڈوکیٹ ہے اور میں ساندھت سرما کا لینئر ہوں اور کل سریمان سندھی کمار دکل کی گوٹ میں مامنے ایل ایل ایم بارسر ساندھت سرما جی نے بٹو بجرنگی کی بیل اپلکیشن لگائی تھی جس میں آج صبح طریقے سے آرگمنٹ ہوئی اپنا پت ساندھت طریقے سے رکھا گیا اور بٹو بجرنگی کو سریمان دوبگل ساو کی تھی میں بیل الاڈ دی ترگی میں بتاتا ہوں آپ تو جو اس میں اس کے اوپر سیکسن لگائی تھی جو لگنے نہیں چاہیے تھے اور اسی گرامل کے ارخی مامنے ایدالت میں بٹو بجرنگی کی بیل الاڈ دی کیا کیا سیکسن لگائی تھی اس میں تین سو ستچان میں جو بلکل غلط تھی اور اس میں آرن سیکھ بھی لگائی تھی جو بلکل غلط تھی کس طریقے سے ان کو بین ملی ہے کیا کہتے ہیں نورمل طریقے سے جو بھی اپنا ان کو بین ملی ہے اور جو سیمپل طریقہ ہوتا ہے